برنڈا اسلام علیکم پچھلے لیکچر میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے کیا سٹارٹ کیا تھا ہم نے پڑھا تھا پروگرام کیا ہوتا ہے پروگرام لینگویج کیا ہوتی ہے پروگرامنگ لینگویج کیا ہوتی ہے ٹائپس آف پروگرامنگ لینگویج کتنی طرح کی ہیں دو طرح کی ہیں لو لیول لینگویج اور دوسری ہے ہائی لیول لینگویج لو لیول لینگویج میں آگے ہم نے پڑھا کہ فردر دو اس کی ٹائپس ہیں مشین لینگویج اور اسمبلی لینگویج مشین لینگویج ایسی لینگویج جو کہ یعنی زیرو اور ون کی فارم میں ہوتی ہے جبکہ اسمبلی لینگویج میں نیمونک سیڈز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ اسمبلر کی بھی اس میں ضرورت پڑتی ہے اب نیکس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہائی لیول لینگویج کی طرف ہائی لیول لینگویج میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ high level language ایسی language ہوتی ہے جو near to مطلب human being کی جو language ہے یعنی English like words پہ مشتمل ہوتی ہے English like words پہ مشتمل ہوتی ہے یعنی high level language کی definition کیا ہے the programming language that is the programming language that is near to the human language and far from machine hardware یعنی machine hardware یا machine جو ہے یا computer جو ہے وہ directly اس کو understand نہیں کرتا اور یہ human language کے قریب ہے اس میں English like words استعمال ہوتی ہیں just like جیسے input دینا ہے یا print ہے یا printf ہے اور یا اس طرح کا اور اس کے علاوہ جو high level language میں پروگرام کو لکھنے کا جو method ہوتا ہے جو طریقہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں set of rules ٹھیک ہے یعنی آپ نے high level language اس طرح سے نہیں لکھتیں گے کہ یہ کمپیوٹر مطلب high level language ہم اس طرح سے نہیں لکھ دیں گے کہ just like بھئی print کر دو یعنی ایک مخصوص طریقہ ہے مخصوص کی words ہوتے ہیں جن کے بیس پہ اور مخصوص set of rules ہوتے ہیں ان rules کو follow کر کے language لکھی جاتی ہے اور مختلف طرح کی languages ہوتی ہیں high level languages کی types کتنی ہیں high level languages کی types ہیں اس میں ویسے تو دیکھا جائے تو مختلف طرح کی ہیں کچھ structure ورینٹیڈ ہوتی ہیں اور کچھ لیکن جو اہم اہم جو مشہور مشہور ہیں وہ language ہیں یعنی سب سے پہلے ہے c اور c++ کیونکہ c یا c++ جو ہے c++ جو ہے وہ c کا advance version ہے c++ اس سے مراج یہ ہے کہ c کے feature میں جو c language ہے اس کے feature میں پلس پلس کر دیا جائے تو c اور c++ language جو ہے وہ ایک ہی language کی دوتی ہیں مطلب مختلف اقسام ہیں اس کے علاوہ دوسری language ہو سکتی ہے جاوا تیسری language ہے تیسری language ہے Pascal Pascal ہے اور Fortran ہے Fortran کا مطلب ہوتا ہے Formula Translation Fortran ہے اس کے علاوہ Basic ہے یہ سارے یہ سارے capital میں آنگے Basic بیسک ہے کیونکہ یہ combination ہے مختلف abbreviation ہے اور شٹی ہے اور بھی کافی سارے language ہیں یہ تو کچھ ایسی language ہیں جو کہ کافی زیادہ مشہور ہیں جس لائک اس کے علاوہ ہے کو بول ہے اور آج کل جو استعمال ہو رہی ہے آج کل یعنی کافی زیادہ چلچہ ہے پائیتھن کا پائیتھن پائیتھن بہت زیادہ مطلب آج کل famous ہے پائیتھن ہے اب ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یعنی high level languages کون کون سی ہیں c c plus plus ہے java ہے pascal ہے fortran ہے basic ہے kobol ہے and python ہے c stands for اکثر کہتے ہیں کہ computer language اور c plus plus c کا ہی advance ورین ہے دوسری جو language ہے وہ ہے java دوسری جو language کون کون سی language ہے c language ہے c plus plus ہے java ہے pascal ہے fortran ہے basic ہے kobol ہے and python ہے c اور c plus plus جو ہے وہ mostly جو c language ہے وہ system software کے لیے زیادہ use کی جاتی ہے جو unix operating system ہے اس کے جو operating system کے جو کچھ modules ہیں وہ c language میں اس سے پہلے مطلب پچھلا version تھا b language کا اس میں اور c language میں اس کے advance version اس میں لکھے ہوئے ہیں یعنی اس سے آپ جو ہے یہ application software کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اس کے بعد جاوا جاوا جو language ہے یہ کافی مشہور language ہے اور network programming جو ہوتی ہے یعنی strong اس میں features ہوتے ہیں network کو آگے network programming کے لیے اس کے بعد پاسکل پاسکل نام scientist کے نام پر رکھی گئی ہے اور یہ scientific اور business applications کے مولا translation یعنی یہ بھی mathematical جو programs ہیں ان کے لیے لکھی جاتے mathematical operations کو functions کو اور mathematical جو applications ہیں ان کے لیے فور ٹران کا استعمال ہوتا تھا basic basic کافی پرانی language ہے اور basic یہ student کے لیے سیکھ نے کے لیے ایک طرح سے ٹول ہے کہ beginner b for beginner a for all purpose s for symbolic i for instruction and c for code یعنی beginner all purpose symbolic instruction code کہ اس طرح کے سیمبل پر مجتمل ہے جو beginners کے لیے students کے لیے ہے ان کے problem کو solve کرنے کے لیے اس کے بعد ہے COBOL COBOL stand for common business oriented language اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے بزنس application لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے python جو آج کا latest ہے یہ آج کا latest data handling کے لیے اور data scientist اور اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں high level language میں میں شروع میں ایک لفظ بولا تھا set of rules set of rules کا سینٹیکس کیا ہے سینٹیکس کیا ہوتا ہے سینٹیکس ہوتا ہے سینٹیکس ہوتا ہے set of rules for writing program in a high level language یعنی کہ آپ نے program لکھنا ہے high level language میں اگر آپ نے program لکھنا ہے تو اس کے لئے جو rules set کرتے ہو اس کے لئے مطلب کچھ rules ہوتے ہیں جن کو follow کرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق instruction لکھنی ہے جیسے اگر آپ نے انگلیش کا کوئی بھی sentence بنانا ہے تو اس کی جو ترتیب ہے sentence بنانے کے وہ ہی کہ یہاں پہ subject آئے گا یہاں پہ object آئے گا یہاں helping work آئے اور اس طریقے سے لکھوگے تو آپ کا syntax صحیح ہوگا اگر اس طریقے سے آپ نہیں لکھوگے تو آپ grimer جس کو grimer کہتے ہو english language میں اردو میں بات کریں تو وہ grimer جو high level languages میں پروگرام لکھے جاتے ہیں ان کی بھی grimer ہے ان کی بھی جو set of rules ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں syntax ہر language کا اپنا syntax ہوتا ہے کسی language میں capital words استعمال ہو سکتے ہیں capital small کسی میں small words ہوتے ہیں کسی میں print کرنے کے لئے input دینے کے لئے اور keyword use ہوتا ہے کسی میں print keyword use ہوتا ہے کسی print f use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لائک words پہ مشتمل ہوتی ہے اور direct machine اس کو understand نہیں کرتی تو اس کے لئے آپ کو لازمی بات ہے کہ آپ کو ایک درمیان میں translator چاہیے ہوگا یعنی ایک ایسا program چاہیے ہوگا جو high level language میں لکھی ہوئی instruction کو بعد کو machine تک پہنچائے یعنی translate کریں machine language میں اور پھر machine اس پہ عمل کرے گی اس کا جو جواب آئے گا اس کو دوبارہ high level language میں output کے شکل میں دکھا دے گی یعنی translator کی ضرورت پڑے گی جو لازمی ایک program convert کرے گی high level میں لکھے ہوئے program کو machine language میں ٹھیک ہے تو جب تک convert نہیں ہوگا تب تک program کی output آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ machine سمجھے گی نہیں machine کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی مثال ایسے ہے ایک بندے کو French آتی ہے ایک English آتی ہے درمیان میں تیسرے بندے کو بلائیں گے جس کو French بھی آتی ہوئی English بھی آتی French والے کو English میں translate کر گا اور English والے کو French میں بتائے گا اور English والے کو English میں بتائے گا ٹھیک ہے تو French والے کے بعد English میں پہنچانی ہے تو English میں translate کرے گا اور French والے کو French کو French کی بات پہنچانی ہے تو French میں translate کر گا سمجھ آگئی یعنی ایک translator ہے تو اس میں translator کیا ہوتا ہے اس میں translator ایک software ہوتا ہے جو بھی set of instruction پہ مشتمل ہوتا ہے